کیسے آپ سب آئی ہو پچھے ہوں گے میں کے پیسند آپ سبی کا نئے بلوگ میں سواقت کرتا ہوں گا تشویروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنائی جاری ہے ٹیونل جو کہ آنند بیہار میں جاری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تشویروں اس ٹائف سے بنائی جاری ہے ٹیونل اور سریعہ آپ اس کے اندر بہت زیادہ لگا ہوا ہے کہ بیچ میں دو پوشن بنا جائیں گے ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں تشویروں کس طریقے سے یہ گاٹر لگے ہوئے ہیں کس طریقے سے یہ لگا رکھے ہیں انہوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے بیسالی کا بیسالی میٹرو اسٹیشن یلو لائن یہ دیکھ سکتے ہیں تشویریں یہ لائن ہے اور دوسری لائن یہ ہے آرار ٹی ایس کی جو کہ انہوں نے یہاں پر پائلنگ کر دی گئی ہے دیکھئے وہ پلر پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے اوپر چل کے وہاں سے دیکھئے کچھ یہ سین ہے یہاں کا یہ اس طریقے سے ٹیونل بنائی جا رہی ہے یہ دیکھو ٹیونل دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ٹیونل بنائی جا رہی ہے گائی یہ دیکھ سکتے ہیں تشویریں یہ ہے یہاں کا نہ جا رہے ہیں یہ بیسالی کے یہ دیکھو تو یہ جلدی بن کے کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی اس پہ بھرک چل رہا ہے کنٹرکشن تیجی کے ساتھ مہ رہا ہے ادھر کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ادھر کر رہے ہیں تو ادھر ابھی بننے میں اس میں سیمنٹیڈ بھرنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں ابھی اس کے وہ بھارے جائیں گے ادھر دیکھ سکتے ہیں اور یہ سرکچہ کے لئے یہ لگا رکھیں گاڑ یہاں پر بھرک کرتے ہیں تو یہ ہی نہ جا رہا ہے گائی اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ پلر بھی بنا دیئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ فاؤنڈیشن کا کام ہوگا ابھی کیا جانا باقی ہے ادھر فاؤنڈیشن کیا جائے گا ابھی دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ پائلنگ کر کے اس میں اندر جمین کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس فوٹ سو فوٹ اس میں اس کے جمین کے اندر جاتے ہیں گائی یہ اس طریقے سے یہ پائلنگ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا یہ لاشٹ اس کا وہ ہوگا گائی اور یہاں سے پھر اندر ہی یہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے گی یہاں پر اس کا سیمنٹیٹ کی وجہ سے یہاں پر وہ ڈالا جائے گا فلورنگ کیا جائے گا گائی تو یہ ہی نہ جا رہا ہے کہ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں یہ کھمبے لگ رہے ہیں اس طریقے سے یہ بنایا جائے گا گائی نظارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے ہی ہیں یہاں کے دیکھو تو چلتے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے نظارہ گائی یہ ٹیونل کا ہے اور اس کو آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں چل کے تو بس یہ ہی تھا چلیے چلتے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں تشویر ہیں یہ ہم بیثالی کے اندر اور یہاں سے دیکھئے وہ ایلیویٹڈ ہو جاتی ہے آر آر ٹی ایس آگے دیکھ سکتے ہیں وہ تشویر ہیں وہ سامنے چمک رہا ہے کنٹری ان ہوتیل یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے ایلیویٹڈ ہو جائے گا دیرے دیرے پھر یہاں سے یہ انڈرگراؤنڈ ہوتی چلی جائے گی تیونل دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے گئے یہ یہاں سے ہو جائے گی انڈرگراؤنڈ جیسا کہ میں آپ لوگ کو پیچھے دکھا کر لائیا ہوں ابھی دیکھ سکتے ہیں تشویر ہیں اور یہ ہے ویشالی میٹرو اسٹیشن یلو لائنگ یہ یہاں سے جاتی ہے راجیب چوک کے لیے پھر راجیب چوک سے چلی جاتی ہے آپ کی دوار کا کے لیے گئی تو کچھ یہ ہی تھا اور نالا تھا وہ دیکھو نالا وہاں پر سپٹ کر دیا وہ ادھر بغل میں نالا ہے کہ اس کے بیچ میں ہی پہلا نالا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ پر پائلنگ کر کے پلر گارڈ کے اور دیکھئے یہ پلر بنایا جا رہے ہیں جمین کے اندر کے لیے یہ دیکھئے مشتری بنا رہے ہیں تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ بنا رہے ہیں یہ جو پائلنگ کرتے ہیں جمین کے اندر اس کے لیے یہ پلر بنا رہے ہیں چھوٹے سے اب چلتے ہیں آگے جو کہ ایک ہی وز پلر بچا ہوا ہے ایلیویٹڈ اب باقی سپر یہ ایلیویٹڈ ہو چکی ہے تو چلی آپ چلتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا کچھ بھرک ہو چکا ہے کتنا دنوں میں باقی ہو جائے گا کمپلیٹ گئی تو دیکھیں یہاں تک یہ نجا رہے ہیں یہاں کے ٹھیک ہے یہ ہے ٹیونل یہاں کی یہ آپ کو بتا دیو کہ یہ آنند بھیار ہے آنند بھیار میں یہاں تا یہ نکلے بھی جائے گا گھوم کا آنند بھیار کے اندر اسٹیشن بنایا جائے گا انڈرگراؤنڈ اس آر آئی ٹی ایس کا انڈرگراؤنڈ اسٹیشن ہونے والا ہے کہہ رہے دوستو تو اس کے لیے برک یہاں تا یہ چل رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ آج کلیر کرایا جائے یہاں تا تو یہ نجا رہے گئی اور یہ جا رہا ہے آنند بھیار کے لیے سیدھا اور یہ نکل جائے گا آپ کا یو پی وارڈر کے لیے تو دیکھو یہ ہے یلو لائن میٹرو کی دوسری لائن یہ ہو جائے گی اور یہ چلے گی ایک سو ارسی کلومیٹر کی رفتار سے دوڑے گی لیکن بند سشٹی تو آپ لوگ مانکی چلو آپ ریک ہے اتنا تو چلی آپ چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں ادھر کی تشویر ہے آپ لوگوں کو نظارے کچھ یہ ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرنل بنائی جائے رہی ہے یہاں جو آنند بھیار کے لیے جائے گی ایک سائب آباد سے سائب آباد پیچھے ہے اور یہ آنند بھیار کے لیے جائے گی یہ ٹرنل تو یہاں پر یہ قریب یہ پانچ کلومیٹر کی ہے یہ ٹرنل گئی تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہ ہے نظارے ٹرنل کے دوستو دیکھ سکتے ہیں تشویریں یہ ہم آ چکے ہیں بیسالی میٹرو اسٹیشن پہ دیکھیں یہ بیسالی میٹرو اسٹیشن ہے یہاں پر اس کے سائیڈ میں یہ ڈیلی میرت آر آئی ٹی ایس بنائی جارہی ہے یہاں پر یہ مٹی پڑی ہوئی ہے جو برگ چل رہا ہے ابھی اور دیکھیں وہاں پر بھی ایک کرین مسین لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ وہاں سے ٹرنل اسٹارٹ ہو جاتی ہے آگے سے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ لاشٹ والا پلر ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے یہ آر آئی ٹی ایس ہو جاتی ہے آپ کی ایلیویٹڈ یہاں سے ایلیویٹڈ نجارہ آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے بھی لے گا اور وہ ہے میرت تک گئی اور میرت کے کچھ حصے میں انڈرگرانڈ ہے تو وہاں پر بھی آپ لوگ کو دکھانے کی اور میں بتانے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگ کے پی سنت کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ کرو زیادہ سے زیادہ اور آنے والے ٹائم میں ایسے ہی ویڈیو آپ لوگ کو ملیں گے کے پی سنت کے چینل پر دیکھنے کے لئے کیونکہ آپ کو بتا دو دوستو کیونکہ دیکھیں ابھی اس میں سائیڈ کے جو وہ اب وال ہیں وہ نہیں لگائے گئے ابھی لگائے جائیں گے یہ دیکھئے پیرا پٹ بول لگائے جائیں گے یہ سائیڈ میں اس کے بعد میں اس میں بجلی کے کھمبے لگائے جائیں گے الیکٹرک کے کھمبے اس کے بعد میں اوبر ایکیومنٹ لگائے جائے گا اس کے بعد میں اس پہ الیکٹرک سریٹی کی لائن گیری جائے گی اور آپ کو بتا دو جو ٹریک سلیب ہیں کس طریقے سے وہ بچھائے جاتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھانے کی اور بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہم اس کے اوپر تو جا نہیں سکتے ہیں تو ہم گراؤنڈ لیبل پہ ہی سب کچھ دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ان تشبیروں کے مادین سے تو آپ کو بتا دو وہ سامنے ہے کنٹری ان ہوتیل بہت بڑا ہوتیل ہے گائی اور اس کے بغل میں ہی یہ آ جاتا ہے بیشالی میٹرو اسٹیشن جو کی یلو لائن ہے وہ یہاں تک ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری لائن یہ بنائی جا رہی ہے ڈہیلی میرٹ آر آر ٹی ایس کوریڈور جو کی بیاسی کلومیٹر کا یہ روٹ ہے گائیس ٹوٹل بیاسی کلومیٹر کا یہ روٹ ہے اور اس میں جو اس میں ریپیڈ ریل دوڑے گی وہ دوڑے گی بن ایٹی کلومیٹر کی رفتار سے گئی اور آپ لوگ پسواس نہیں کروکے اتنی تیج ہمارے بھارت میں پہلی بار میٹرو جو ریل گاڑی ہے وہ چلائی جا رہی ہے اب دوسری چلے گی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کا ممائی اور گجرات کے بیچ میں جو بنائی جا رہی ہے ریل گاڑی دوسری بہت اڑے گی پہلے نمبر اور ہم بتا دیں آپ کو کہ یہ ہمارے میڈن انڈیا لیس ہونے والی ہے یہ سب کچھ اس کا انڈیا کے اندر ہی کیا جا رہا ہے گئی اور آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہاں پر یہ نالا ہوا کرتا تھا یہ نالا آپ برکل کورڈ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے سائڈ میں پہنچا دیا جو وہ آپ کو دیوار چمک رہی ہے اس دیوار کے کنارے کنارے ہیں نالا پہلے یہی نالا تھا جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں تا یہ سوٹ کر رہا ہوں میں اس ویڈیو کو گئی تو دیکھیں یہ لاشٹ والا پلر تھا وہ یہاں تک اس پہ ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے اب اس کا ٹریک سیلیب پڑھنا ہے اور اس کے سائڈوں میں یہ کیا نام ہے پیرا فٹ بول لگائی جانے ہیں پھر اس کے بعد میں اس پہ الیکٹرک کے کھمبے لگائی جانے گئی تو چلیے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں سائب آباد کا نجارہ گئی سائب آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ چلیے آپ کو وہیں چل کے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں گئی موسیقی 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 کیونکہ اس پر باہر کی لائٹ کام نہیں کرے گی اس لیے جتنے پلیٹ فارم پر جتنے بھی یہ جو ٹیکنیکل سسٹم ہے وہ اس پر سوریا لائٹ ہی دوارہ اس پر بیلی پروبائیڈ کرائی جانی ہے گئی تو دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹریک سلیب ایسے ہوتے ہیں اب بہت کافی بہاری بھرکہ میں گئی بہت زیادہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریک میں لوڈ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو اس کا ٹریک سلیب ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں جو ٹریک سلیب ہے وہ کہ اس ٹائپ کا ہے یہ دیکھو اس طریقے سے اس میں جوڑا جاتا ہے کچھ یہ پٹری یہ پٹریوں کو جوڑا جاتا ہے اس طریقے سے یہ نئی بہاریوں بن کے یہ دیکھیں یہ ٹریک میں ہے اور اب ہم چلیں گے وہاں پر اسٹیشن کے لئے ٹھیک ہے گائیس تو بودھر دیکھو وہ پٹریوں پٹریوں بچھی پڑی ہیں اور پہلے یہ ٹریک سلیب لگتا ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ پٹریوں اوپر بچھائی جانیے گئی تو یہاں نہ جا رہا ہے اور چلتے ہیں اب روڈ پہ اور روڈ پہ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کتنا کچھ کام چلا کیونکہ یہ پلیٹ فرم بنا رہے ہیں سائیڈ میں پبلک کے آنے جانے کے لئے اترنے چڑھنے کے لئے گئی کیونکہ اس کے نیچے کا جو کام ہے فیشٹ فلور کا وہ ہو چکا ہے اور اوپر کا دیکھئے اس پہ پتائی ہوتا ہی اب چلنے لگی ہے کیونکہ اس میں ابھی بہت سارا کام ہے ابھی تو بس یہ سہی تیار ہوا ہے باقی اس میں بہت سارا کام ہے ابھی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملے گا گئی ٹھیک ہے تو یہ کافی پرانے ہو چکے ہیں یہ کافی پرانے ٹریک ہیں لیکن یہ بھی نئے کیونکہ پڑے پڑے ہو گئے ہیں اس میں بلکل بیکار سے دیکھو جنگ لگ گیا ہے ان پر اور یہ جب چلنے لگے گی چلنے لگے گی اس پہ ریپڈ ریل تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا کہ ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں ٹریک میں بھی ابھی نئے آئے ہوئے ہیں وہ ٹریک وہ سلیب ہے ٹریک سلیب اور دیکھئے یہ بہاری بھرکم دیکھئے یہ کھڑی ہے کرین مسین ادھر بھرک چل رہا ہے تو چلتے ادھر ہی اور آپ کو دکھاتے ہیں گائی موسیقی موسیقی